بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیکنڈ تارک ڈیفرینشیل ڈیاغنوزیز ریڈیالوجی یہ بسیکلی الٹرساؤنڈ ایمج ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کڈڈی میں ایک ہائپر ایکوک میس لیین نظر آ رہی ہے یہاں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ انجیو مایو لائپوما ہے ٹھیک ہے لیکن یہ انجیو مایو لائپوما نہیں ہے تو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کی بیس پہ ہم رینل سل کارسینوما کو انجیو مایو لائپوما سے ڈیفرینشیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں جو نمبر ون پوائنٹ ہے وہ ہے رینل سل کارسینوما کے اندر آپ کو ہائپو ایکوک ہالوز مل سکتے ہیں دو تین چار ٹھیک ہے مسئلہ وہ ڈیفیوزلی ہائپر ایکوک نہیں ہوگا اس کے اندر آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ آپ کو سسٹک چینجز سے مل سکتے ہیں سس سے دو تین چار مایکرو سسٹ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو ایک سسٹک چینجز اس میں مل سکتے ہیں لیکن آپ کو اے ایم ال میں نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ رینل سل کارسینوما جو ہے نا وہ کبھی بھی کر ہوں انجوائلویپوما پوستیریٹر شیڈنگ دیتی ہیں پوستیریٹر اکوسٹک شیڈونگ ہوتی ہے انجوائلوائیپوما میں لیکن رینل سل کارسینومہ میں پسٹیرر اکوستک شیڈونگ نہیں ہو گئی ٹھیک ہے اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رینل سل کارسینومہ میں آپ کو کلسیفکیشن مل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن انجیومائیلویپوما میں کبھی کلسیفکیشن نہیں ہوگی اگر کوئی کلسیفائیل لیجن ہے تو وہ کبھی انجیومائیلویپوما نہیں ہوگا اچھا ایک فورت پوائنٹ ہے جو کہ ریڈیالوچیکل نہیں ہے بٹ ہم ہسٹرپیت کے اوپر ایک فائنڈنگ ملتی ہے ہائپو ایکیو کریم ٹھیک ہے یہ ایک کیپسول کا ہائپو ایکیو کریم ملتا ہے ہسٹرپیتھالوجی کے اوپر ان رینل سل کارسینومہ بٹ ناٹ ان انجیومائیلویپوما تو یہ تین سے چار پوائنٹس تھے جس کی بیس کے اوپر ہم نے ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے الٹرا ساونڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو تھینکیو